ناظرین فرق کیانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے عائزل اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آپ عائزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار واشنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں امان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو صدمے کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار واشنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صدمے کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صدمے کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صدمے کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صدمہ کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صدمے کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آئی ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ آ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو صد میں کامیاب ہوگی جب عرصہ گھر واپس آئے گی تو کمال عرصہ سے پوچھے گا مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو تو عرصہ کمال کو سچ بتائے گی اور کہے گی کہ میں اپنی دوست بانوں کے گھر سے آ رہی ہوں جس پر کمال صاحب کہیں گے وہی جمشید کی بہن تو عرصہ اقرار کرے گی جس کے بعد کمال صاحب جمشید کے گھر جائیں گے جمشید کو اپنے ساتھ لیں گے اور کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے وہاں جا کر جمشید سے بات چیت کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بتاؤ کیا صرف تم ہی عرصہ سے محبت کرتے ہو یا پھر عرصہ بھی تم سے محبت کرتی ہے جمشید سب کچھ بتائے گا اور کہے گا کہ میرے اور عرصہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہاں میں اسے چاہتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں مگر عرصہ نے کبھی مجھے نہیں اپنایا مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور میری محبت کو تسلیم کرے گی اور ناظرین دوسری جانب جمشید کے گھر والے اس کی ماں اور بہن انتہائی زیادہ گھبرا جائیں گے تو بانو عرصہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ کمال صاحب آئے تھے اور وہ جمشید کو اپنے ساتھ لے گئے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے بانو اور اس کی ماں دونوں عرصہ کے والد کے پاس بھی جائیں گے اس کی منت سماجت کریں گے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اگر تم کہو تو ہم یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کریں آپ اپنے صاحب سے بات کریں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کمال صاحب جمشید کو واپس گھر جانے دیں گے اور آئندہ عرصہ پر بھی کوئی پبندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عرصہ کے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سمجھ رہے ہیں صرف جمشید ہی اس سے محبت کرتا ہے یہ یک طرفہ محبت ہے اور اس کی اس کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تو ناظرین کیا آئیزل اپنے بابا کو دوبارہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آئی ویڈیو